پانی کے لیے مدیپردیش میں جہاں ایک اور آسمان سے آگ برس رہی ہے تو وہی دوسری طرح لوگوں کے سامنے بون بون پانی کا سنکٹ بھی کھڑا ہو گیا ہے اس وقت اب مدیپردیش کی رازدھانی بھوپال میں ہے بھوپال کے دام کھیڑا بستی کی تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے لوگ پانی کے لیے صوبے سے ایک ادھر ٹینکر کا انتظار کرتے ہیں اور جب ٹینکر آتا ہے تو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے پہ گڑتے پڑتے یہ تمام لوگ پہنچ رہے ہیں ٹینکر کے اس مہانے پر جہاں سے پانی انہیں ملتا ہے جتنے بھی برطن گھر میں ہے بالٹی ہے ٹب ہے وہ تمام چیزیں لے کر کے یہ لوگ اس ٹینکر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور لگاتار یہاں سے اپنے گھروں کی اور پانی کو لے جاتے ہیں تو یہ تصویر جو ہے یہ مدھ پدیش کی رازدھانی کی تصویر ہے بھوپال کی تصویر ہے کسی دور گاؤں دیہات کی تصویر نہیں ہے یہ پانی پاننے جن میں دیا ہے پانی نہیں دیتے ہیں دس منٹ کے لیے بس پانی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کل بھی دس برطن بھراتے ہیں اور بولتے ہیں کیئر بڑے میں پانی ختم ہوگا ہے کالونی میں پانی دیتے ہیں 20 اکٹر میں پانی دام گیڑے میں پانی نہیں دیا جاتا ہے ملتا ہے اس کے بعد میں ایک دن چھوڑتے ہیں ایک دن نہ لاتے ہیں لڑائی ہیں ہوتی لڑائی ہیں لڑائی ہیں ہوتی پانی نہیں ملتا ہم لوگوں کو تینکر نہیں چاہی ہوتی عورت کو تینکر پر لات مار دی تھی بیچاری پولیس اگر مدیپدیش کی رازدھانی کی ہے تو پھر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی باقی زلو اور گاؤں میں حالات کیسے ہوگی ہم آپ کو رج کے دوسرے حصوں کی تصویر دکھاتے ہیں یہ تصویریں ہیں خوشنگ آباد اور بیتول کی ان دونوں تصویروں کو دیکھئے اور اندازہ لگائیے کی حالات کتنے خراب ہیں خوشنگ آباد میں لگتار ہو رہے عوید خرم کا اثر اب نرمدہ ندی پر دکھنے لگا ہے مدیپدیش کی جیوندائنی ندی اب سوکھنے کی کگار پر ہے تو کوئیں ٹیوبیل اور ہینڈ پمپ بھی بے پانی ہو گئے بیتول میں بھی حالات کچھ ایسے ہی یہاں لوگ گندہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے پیجل کو لے کر کوئی کھاکا تیار نہیں کیا گیا ایک آکڑے کے مطابق فردیش کے 22 زلوں میں جل اسطر 60 فیزدی سے زیادہ نیچے گر چکا ہے 120 سے زیادہ نگریے نکائوں میں نیامت پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے 36 زلوں کے 4000 سے زیادہ گاؤں سوکھے کی کگار پر ہیں تو اب پانی کے لیے دھرتی کے بھی تر 500 سے ایک ہزار فیٹ تک بھور کرنا پڑ رہا ہے ان تمام پرستتیوں کے بیچ پانی پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے کبالنات سرکار کے منطری جل سنکٹ کے لیے پندرہ سال رہی بیجے پی سرکار کو زمدہ ٹھیرا رہے ہیں جن سمپرک منطری پی سی شرما کا کہنا ہے کہ بیجے پی یہ سب پندرہ سال کا بھارتی جنتہ پارٹی کا فیلر ہے ان کو یہ سب اپائے کرنا تھا یہ پاکراتک آبدائیں آتی ہے آج پانی کا سنکٹ ہے گاؤں میں بھی اور شہر میں بھی اور منطری منڈل میں پچھلی بیٹریک میں یہ چرچہ اس کی ہوئی تھی اور اسی لیے آج کی تاریخ میں مدبردیس کے منطری آردنی کملنات جیو دلی میں جو سنبھاوتا ان سب معاملوں میں پردان منطری مودی جیزی بات کریں گے وہیں بیجے پی اس کے لیے کملنات سرکار کو زمدہ ٹھیرا رہی ہے بیجے پی کا اپنا ترک بیجے پی کہتی ہے کہ دنی بھائی آوہ حالت ہونے کی باوجود کسی بھی کیابینٹ میٹنگ میں سرکار نے جل سنکٹ پر چرچہ تک نہیں کی ہے سرف ٹرانسفر اور پوسٹنگ میں لگی رہے ہیں جو کملنات سرکار ہے وہ ناکارہ سرکار ثابت ہوئی ہے جس دن سے بنی ہیں اُس دن سے کیول ٹرانسفر اُدھوک کے اترے کے سرکار نے کوئی بھی کام نہیں کیا اس لیے سرکار نے کبھی بھی ہر سرکار کا ادائت بنتا ہے کہ جہاں آنے والے ووش کے موشم کو دیان میں رکھتے ہوئی جو ہی نہ بناتی ہے اس سرکار نے جل سنکٹ کو لے کر کہیں موسم تو چھوڑی ہے کیبینٹ پر چرچہ تک نہیں کی کی پانی کا جل سنکٹ آنے والا تو آنے والے جل سنکٹوں میں کہاں کتنے ٹوبیل ہوں گے کتنے کوئے باوڑی ادھگرنٹ کیے جائیں گے کون کون سے سوتروں سے پانی لیا جائے گا کہاں ٹینکر سپلائی دیا جائے گا کہاں فنڈنگ کی بیوستہ کی جائے گی کوئی سرکار نے کہا جاتا ہے کہ تیسرا وشف وید پانی کے لیے ہی لڑا جائے مدبردیش میں پانی کولے کر جیسے حالات چل رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس بھوشوانی کے سچ کنے میں وقت اب زیادہ نہیں بچا ہے بوپال سے رویش پال سنگھ کی ریپورٹ